موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے جمعہ 22 مئی سال 2020 کی نیوز برٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس میں جانے نقصان کے اطلاع ملی ہے بیالف اور بیارے نے بلوچستان میں مختلف مسلح کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچستان کا ایک سابقہ گورنر کرونا وائرس کے باعث وفات پا گئے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز برٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے ڈنڈار میں قابض پاکستانی فورسز کے ایک قافلے کی گاڑی پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے اینی شہدین کے مطابق حملہ انتہائی شدید تھا جہاں فائرنگ اور دھماکوں سے پورا علاقہ گھونجھوٹا اینی شہدین کے مطابق حملے میں ایک گاڑی مکمل تباہ اور اس میں سوار تمام اہلکار حالا کو زخمی ہوئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبڈائشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہران بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیچ کے علاقے ڈنڈار میں بیلیف کے سرمچاروں نے جمعیرات کی صبح گیارہ بجے قابض پاکستانی فوج کی تین گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا جن میں سے ایک گاڑی شدید حملے کی زد میں آیا جس میں سوار چھے اہلکار حلاک اور دو زخمی ہوئے میجر گوہران بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بد کے روز مشکے کے علاقے میں بلوچ سرمچاروں نے قابض فورسز کی فوجی چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کیا جس سے ایک اہلکار حلاک ہوا حملے کے بعد قابض فوج نے سرمچاروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو سرمچاروں نے پہلے ہی حملہ کر کے دشمن کو پسپا کر دیا اس دوران قابض فوج کے کئی اہلکار حلاک اور زخمی ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے ان کے سرمچاروں نے بود کی رات پنجگور کے علاقے بالگتر سہاکی میں ریاستی ڈیت اسکار کے ایک ٹھکانے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ فوجی احکامات کے تحت بلوچ جہدکاروں پر حملوں کی تیاریوں میں مصروف تھے اس حملے میں پنجگور میں سرگرم عمل اہم ریاستی کارندہ مستری انور کا باڈی گارڈ زریف حلاک جبکہ حاشم نامی کارندہ شدید زخمی ہوا دوسری طرف پنجگور وشبود میں حملہ کر کے ریاستی ڈیت اسکار کے ایک مسلح کارندے جہانزیب کو حلاک کیا جو تین سالوں سے بلوچ تحریک کے خلاف سرگرم عمل تھا جس پر پہلے بھی ہماری سرمچاروں نے حملہ کیا تھا جس میں وہ بچ گیا تھا لاپتہ عبدالحی کرت کی جبری گمشدگی کو دو سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ان کی ہمشیرہ نے کہا ہے کہ دو سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا نہ ہی اسے کسی عدالت میں پیش کر کے اس کو قانون حقوق دیے گئے ہیں انہوں نے عالمی انسانی حقوق کے اداروں بلوچ سیاسی جماعیتوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بھائی کے بازیابی میں ان کی ہم آواز بنیں اور بے گناہ بھائی کو منظر عام پر لاکر فری ٹرائل کا موقع دیا جائے یاد رہے عبدالحی کرت کو دو سال قبل بولان کے علاقے مچ میں کوہ باش ہوٹل کے قریب سے قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس عید پر بھی لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی بھوک ارتالی کیمپ صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک کھلا رہی گا ماما قدیر نے مزید کہا کہ بلوچستان میں طویل عرصے سے فوجی آپریشن روز مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کی وجہ سے بلوچ گھروں میں سوک کا سما اور ہر آنکھ عشق بار ہے اور بلوچستان جل رہا ہے ہر طرف آنسوں کے دریا بہر رہے ہیں اس مرتبہ بھی دنیا کے مسلمان عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں مگر بلوچ اپنے پیاروں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں وصول کر رہے ہیں گوادر کے علاقے دشت بشولے میں ایک کوئے میں جرنیٹر لے جانے اور دھوہ بھرنے سے پانچ افراد ہلاک اور دو بےوش ہوئے ہیں اطلاق کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک دوسرے کو بچانے کی خاطر سات افراد ایک کے بعد ایک کوئے میں اتر گئے مستنگ مجہد کالونی میں ہمسائیوں کی درمیان لڑائی میں ایک مرد اور ایک خاتون زخمی ہوئے ہیں دکی نانا صاحب زیارت کے علاقے میں چچازاد بھائیوں کی آپس میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے نصیر آباد تھانا بابا کوٹ کے حدود گھوٹ برکت شاہ کے نزدیک فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے پسنی میں خنجروں کی وار سے ایک شخص زخمی ہوا قلعہ عبداللہ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے تنبو کے علاقے میں ٹریکٹر اور موٹر سائیکل کے درمیان حادثے میں دو افراد ہلاک اور ایک خاتون زخمی ہوئی ہے شیرانی میں ایک بھائی نے چھوڑیوں کے وار سے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے جعفر آباد کے قریب نوٹال میں روڈ حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور چار افراد زخمی ہوئے بختیر آباد کے قریب ایک کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل کر اسے ہلاک کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے بلوچستان میں اب کرونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار نو سو اٹھ سٹھ ہو گئی ہے جن میں سے چھ سو چھتیس صحتیاب جبکہ اٹھتیس وفات پا چکے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے سبب مریضوں کی اصل تعداد کا علم نہیں کیسز کے حوالے سے کوئٹہ پہلے قلعہ عبداللہ دوسرے اور پیشین تیسری نمبر پر ہے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان کے کل تین تیس میں سے دس ازلا سے کرونا کا اب تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے بلوچستان اسمبلی کے رکن اور سابق گورنر سید فضل آغا کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد کراچی کی نجے ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں سید فضل آغا کا کرونا ٹیسٹ کچھ روز قبل مصبت آیا تھا سید فضل آغا بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام فے کے رکن بھی تھے وہ 1997 سے 1999 تک بلوچستان کے گورنر رہے تھے اور اسی کی دہائی کے آخر میں پاکستانی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن بھی رہے تھے ناظم صحت جعفر آباد نے کہا ہے کہ جعفر آباد سے کرونا وائرس کے متاثرہ 31 مریضوں میں 27 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں جنہیں گھر روانہ کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر مریضوں کا بھی علاج مالجہ جاری ہے حکومت بلوچستان نے بیکری شاپس اور جنرل سٹورز کو دو جون تک لوگ ڈاؤن سے مستثنہ قرار دے دیا ہے جمعیرات کو محکمہ داخلہ و قبائلی امور بلوچستان کے جاری کردہ دو الگ الگ علامیوں کے مطابق بیکری شاپس اور جنرل سٹورز کو دو جون دوپیر بارہ بجے تک لوگ ڈاؤن سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے بیکری شاپس کو رش نہ کرنے بغیر ماسک کے گاہک کو دکان میں نہ آنے دینے گاہکوں اور دکانداروں کے درمیان ایک میٹر کا فاصلہ رکھنے صفائی اور ہینڈ سینٹائزر سمیت پانی سابن کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر کچھی بولان مراد خان کاسی کے ایک اعلامیہ کے تحت کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر کچھی بولان کے تمام سیاحتی مقامات بند کر دیے گئے ہیں اس دوران تمام تھانوں اور داخلی راستوں پر ناکے لگائیں جائیں گے احکامات کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی بلوچستان کے بعد سینئر وکلا نے پاکستان کی قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ کے لیے سابق سینیٹر جاوید جبار کو بلوچستان کی نمائندگی کے لیے نامزدگی کو بلوچستان ہائی گوٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس پر عدالت نے پاکستان کے وفاقی حکومت کی اٹارنی جنرل اور چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز اور دیگر متعلقہ فریقیں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں آئینی پیٹیشن سپریم کورٹ کے سابق صدر کامران مرتضی بلوچستان ہائی گوٹ کے سابق صدر اطاولہ لانگو اور بعض دیگر وقلانی دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جاوید جبار ایک مصنف ہیں ان کو ٹیکنیکل اہدہ سومپنا غیر قانونی عمل ہے اس لیے ان کی تقرری آئین و قانون کے منافی ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں مشرقی بائی پاس پر کوئٹا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی سرکاری زمین اور قبرستان پر لینڈ مافیا اور مسلح اناثر کی جانب سے قبضہ کرنے کے عوام دشمن کوشش کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مشرقی بائی پاس پر ٹیون ڈی اے کی سرکاری زمین جو کہ قبرستان کے لیے فراہم کی گئی ہے اس پر لینڈ مافیا اور مسلح اناثر ایک بار پھر قبضہ کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ لینڈ مافیا اور مسلح اناثر ماہ رمضان میں بھی قبرستان جیسی زمین پر قبضہ کرنے کے عوام دشمن منصوبے سے باز نہیں آ رہے ہیں جو انتہائی شرمناک اور قابل مضمت ہیں یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید دو ازار اکسو تیرانوے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ مزید بتیس مریض اس وائرس کے آتوں جان کی بازی آر چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ارتالیس ہزار اکانوے اچکی ہے جبکہ علاقتوں کی کل تعداد ایک ہزار سترہ ہے پاکستان میں چودہ ہزار اکسو پچپن مریض کرونا وائرس سے سیعتیاب اچکے ہیں آئی جی جیل کاناجات سندھ نسرت منگن نے کہا ہے کہ سینٹرل جیل کراچی میں کرونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ ہوا ہے جہاں دو سو تیراسی قیدیوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں پاکستان پیڈریل یونین آپ جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اب تک کرونا وبا سے تین صافی اپنی جانیں گوا چکے ہیں جبکہ ایک سو چپن متاثر ہیں وائرس سے کیمرہ جرنلسٹ اور پوٹو جرنلسٹ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تحریک طالبن پاکستان اور جماعت الہرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں تازہ انکشاب کیا ہے کہ پاکستانی ایجنسیوں نے انہیں ڈیت اسکوارٹ کے قیادت سنبھالنے کا کہا تھا جس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا پاکستان میں جنگ گروپ اور جیو ٹی وی کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل اور رحمان کے غیر قانونی گرپتاری کے قلاب جنگ جیو اوت دنیوز کے ورکرز کا راول پنڈی میں جنگ آپیس کے سامنے اتجاج جاری رہا جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی نے عید کے روز بھی اتجاجی کیمپ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگر آر کے دارو لکومت جلال آباد میں زلہ چپر آر کے کمیشنر کی گاڑی پر کت کو شملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کمیشنر چپر آر محمد صدیق دولت زی اپنے بیٹے سمیت زکمی ہوا ہے کلیج بنگل میں سمندری توپان امپان نے بارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی ہے جہاں توپان سے علاق اپرات کی تعداد بیس ہو گئی ہے علاقتوں میں اضافے کا کچھا ظاہر کیا جا رہا ہے شدید بارشوں کے باعث زیادہ متاثرہ علاقوں میں اب تک امدادی کاروائیاں شروع نہیں کی جا سکی ہیں انڈیا کی شمال مشرقی ریاست سکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لدھاک میں انڈیا اور چین کی سرد پر آلیا پوجی جڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے آرزی لائن کے نزدیک اضافی پوجی تائنات کر کے لائن اپ اکچول کنٹرول ال اے سی کی دونوں جانب پوجی نگرانی اور گشت بڑا دی گئی ہے ایرانی پارلمنٹ کے قومی سلامتی و کارجہ امور کمیٹی کے رکن اور سینئر سیاستدان اشمت اللہ فلاحات بیشا نے کہا ہے کہ شام کے پاس ایران کے بیس سے تیس ارب ڈالر موجود ہیں اور اس رکم کو واپس لانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ یہ رکم واپس کرنا ضروری ہے کیونکہ شام کو دی گئی رکم ایرانی قوم کی ہے ایران کے انٹلیجنس اداروں نے بدھ کے روز دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سیکورٹی اداروں نے داش کے مقتول سربراہ ابوبکر البغدادی کے متوقع جان نشین عبدالناصل کرداش نامی شخص کو گرفتار کرنے میں کامیابی آصل کی ہے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے اسرائیل کے گھر بردن کے علاقوں کو اتیانے کے مجوزہ منصوبے کے رد عمل میں پلستینیوں کی جانب سے سیکورٹی تعاون قتم کرنے کی دمکیوں پر تشویش کا اضار کیا ہے دوسری طرف مسیح دنیا کے رومن کے طولک پرکے کے مرکزی ویٹیکن نے اسرائیل کے مغربی کنارے کے بڑے اسے کو اتیانے کے منصوبے پر تشویش کا اضار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے امن مذاکرات کے امکانات محدود ہو جائیں گے ترکی کے وزیر دپا کلوسی آکار نے اعتراب کیا ہے کہ انکرہ کے پڑوسی ملک لیبیا میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کے لیے مداقلت کی ہے امریکی ریاست ایریزونا کے ایک شاپنگ مال میں پائرنگ کے نتیجے میں تین اپرا زکمی ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے ایک مشتوہ شخص کو عراست میں لیا گیا ہے روس نے ونزویلا کی قدمقتاری کی قلاب ورزی کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اٹھایا ہے روسی مندوب نے کہا ہے کہ جارانہ اقدام سے علاقہ یمن کو کترات لائق ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور ملکی آئین کے مطابق مسائل پر امن اور سیاسی انداز سے حل کیے جانے چاہیے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراعت کی تعداد 51 لاکھ پچیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں تین لاکھ اکتیس ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں ستائیس لاکھ چالیس ہزار چیسو پندرہ مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے پینتالیس ہزار سات سو اکسٹھ کی آلت تشویشناک ہے برطانیہ میں یہ جاننے کے لیے تجربات کا آگاز کر دیا گیا ہے کہ ملیریا کے قلاب کام کرنے والی دو دوائیں کرونا وائرس کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہیں یا نہیں کلوروکوین، آئیڈروکسی، کلوروکوین یا پلیسبو یورپ، اپریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے چالیس ہزار طبی کارکنوں کو دیا جائے گا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کرونا وائرس کے معاملے پر چین پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ دنیا بر میں اجتماعی قتل عام کا ذمہ دار ہے انہوں نے کہا چین کی نائلی دنیا بر میں اجتماعی قتل عام کا ذریعہ بنی عالمی بینک نے مطمبہ کیا ہے کہ عالمگیر وبا کرونا سے دنیا بر میں چھے کروڑ اپراد انتہائی گربت کا شکار ہو سکتے ہیں بینک کے صدر ڈیویڈ میلپاس کا مزید کہنا تھا کہ عالمگیر وبا کے باعث اس سال عالمی معاشی شرع نمو پانچ پیسد کم ہو جائے گی یت خلیل وادلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے